اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے ہوں گے آپ کے فائدے کی خبر اور بات سب سے پہلے کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ تک پہنچا سکوں نئے ہیں فلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا دوستو آپ نے ابھی حال ہی میں محمد شہاب کی اس خبر کو دیکھا ہوگا کہ جس وقت محمد شہاب اجمیر کی مزار پر پہنچے تھے تو وہاں پر جو پیر صاحب تھے انہوں نے کس طریقے سے ان کے ساتھ میں برتاؤ کیا تھا کیا سلوک کیا تھا اور کس طرح ان کو یہ کہا تھا کہ نکل جاؤ یہاں سے نکل جاؤ لیکن اس ویڈیو کو لے کر جب بات ان پیر صاحب تک پہنچتی ہے اور ان کو معلوم پڑتا ہے کہ جس بچے کو اور جس لڑکے کو میں نے یہ کہا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ وہ وہی لڑکا ہے جو پیدل 8640 کلومیٹر کے سفر پر حج کے لیے نکلا ہوا ہے بلاخر ان کو بڑی شرمندگی ہوتی ہے اور وہ اپنے اس خطا پر شرمندہ ہوتے ہیں پشیمہ ہوتے ہیں اور ایک ویڈیو کے ذریعے خبر دیتے ہیں تبا عوام کو کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ شہاب ہے جو پیدل حج کے سفر پر نکلا ہوا ہے لہذا وہ معجرت کرتے ہیں یقینا ان کا یہ معجرت کرنا اور اس طرح معافی کا معجرت کا اعلان کرنا اور ویڈیو کے ذریعے عوام کو خبر دینا ان کی بڑی دریہ دینی کی بات ہے ہم سلام کرتے ہیں پیر صاحب آپ کو بھی اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے اور محمد شہاب کو بھی اللہ تعالی سلامت رکھے آئیے اب آپ وہ پورا ویڈیو دیکھ لیجئے گا جس میں وہ پیر صاحب اپنی معجرت پیش کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مولا سلامت رکھیں غریب نواز اپنے تمام چاہنے والوں کو اپنی حفاظت میں رکھیں آج فجر کے وقت جب ہم نے سنا کہ وہ جو شخص حج کے لیے پیدل جا رہے ہیں وہ حضور غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آئے ہیں تو جیسے ہی دربار کھلا اور وہ آئے تو ہم بھی بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ ان کی طرف بڑے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ مولا ان کا سفر آسان فرمائے تو جیسے ہی ہم ان کے قریب گئے اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھا دعا کرتے ہوئے تو انہوں نے ہمارے ہاتھ کو جھڑک دیا تو اس سے ہمیں بھی بڑی تکلیف ہوئی حالانکہ جو کچھ بھی پھر ہوا وہ ہم بھی کبھی نہیں چاہتے ہیں غریب نواز کے کسی بھی عاشق کے ساتھ ہم کبھی اس طریقے سے پیش نہیں آتے ہیں اور نہ ہی زندگی میں غریب نواز کا کوئی عاشق ہمارے ساتھ اس طریقے سے پیش آیا تو جو کچھ بھی ہوا اس میں ہم بھی شوق ہو گئے جو افسوس ہمارے دل میں ہیں وہ بے شک غریب نواز جانتے ہیں کیونکہ غریب نواز دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں جو کچھ بھی ہوا اس کے لئے بڑا افسوس ہے اور ہم معذرت کھاں ہیں اس کے لئے کیونکہ غریب نواز کے وہ مہمان ہیں اور ہم بالکل ان کے لئے آج بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا غریب نواز نظر کرم فرمائے اور ان کے سفر کو آسان فرمائے کیونکہ مولا کائنات کا بھی کول ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو تسلیم کر لینے سے عزت بڑھتی ہے گھٹتی نہیں ہے بے شک مولا لاج رکھنے والے ہیں اور دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں ہمارے دل میں اس کے لئے کوئی ایسی بات نہیں تھی نہ ہے اور ہم آج بھی اور ابھی بھی اس کے لئے دعای کرتے ہیں کہ پنجتن پاک کے صدقے میں غریب نواز کے صدقے میں اللہ پاک اس کے سفر کو آسان فرمائے السلام علیکم تو ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ یہ پھر صاحب بھی معذرت کر رہے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے اللہ کریم آپ تمام لوگوں کو بھی سلامت رکھے میں آپ کا مزان محمد ناظرین ملتا ہوں انشاءاللہ اگلے پیغام کے ساتھ